بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارہ یہ کتاب پاکیوں کے احکام کے بیان میں ہے ہیدھا الکتاب فی احکام الطہارتی یہ اس کی اصل عبارت نکلے گی یہ کتاب پاکیوں کے احکام کے بیان میں ہے کتاب الطہارت یہ جو ہے اس کے عراب کی تین صورتیں ہیں پہلی یہ کہ کتاب الطہارت یہ خبر ہو اور مبتدہ اس کا محضوف ہو حادہ اب جملہ ہوگا حادہ کتاب الطہارتی یہ کتاب الطہارت ہے یا پاکیوں کی کتاب ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کتاب الطہارت یہ مبتدہ ہو اور اس کی خبر محضوف ہو یعنی کتاب الطہارتی حادہ کتاب الطہارت پاکیوں کی کتاب یہ ہے اور تیسرا ہے کہ کتاب الطہارتی یہ خود یا اقرأ فیل محضوف کا مفعول ہو اب ہوگا خود کتاب الطہارتی کتاب الطہارت کو لے لو یا کتاب الطہارت کو پڑھ لو اور ایک جو ہے ہم نے بتایا کہ یہ کتاب پاکیوں کے احکام کے بیان میں ہے ائی حادہ کتاب فی احکام الطہارتی یہ بھی ایک اس کی ترقیبی حیثیت جو ہے وہ ہے الطہارت یہ طہارت کا جو لفظ ہے تینوں اعراب کے ساتھ میں مستعمل ہوتا ہے پاک فتحہ کے ساتھ بھی مستعمل ہوتا ہے طہارت اس کے معنی آتے ہیں پاکی حاصل کرنا یا صرف پاکی جو اس میں ہے دونوں معنی اس کے آتے ہیں اور بزمیتا یعنی طہارت استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں دو حیثوں کے درمیان پاکی کی جو مدت ہوتی ہے یا وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جائے اس کو طہارت کہتے ہیں اور بکسریتا بھی استعمال ہوتا ہے اس کے معنی اس وقت آتے ہیں آلہ نظافت کے تو تینوں عراب کے ساتھ میں طہارت طہارت اور تیہارت استعمال ہو سکتا ہے اگر فتح کے ساتھ میں استعمال کریں تو پاکی یا پاکی حاصل کرنا اور زمے کے ساتھ میں استعمال کریں تو دو حیثوں کے درمیان پاکی کی مدت یا وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جائے اور تیہارت اس کے معنی آتے ہیں آلہ نظافت کتاب یہ مزدر ہے اس کے معنی آتے ہیں جمع ہونا یا جمع کرنا جیسے قطب تلخیل مثال کے طور پر بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے گھوڑے اکھٹے کیے کتاب کو کتاب جو ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حروف جمع ہوتے ہیں اس کا جو اطلاق ہے وہ مکتوب پر بھی ہوتا ہے مصنفین کی اسطلاح میں کتاب کا جو اطلاق ہے وہ ان مسائل پر ہوتا ہے جو مستقل اور معتبر خواہ وہ جو ہے بہت سی انواہ پر مشتمل ہو یا بہت سی انواہ پر مشتمل نہ ہو اگر متعدد انواہ کے مسائل ہوں تو ان متعدد ہر نوں کو جو ہے وہ باب کہتے ہیں جیسے کتاب التحارت میں باب الحیض آ رہا ہے باب النفاس ہے وغیرہ وغیرہ اور اگر کسی باب میں کوئی خاص قسم کے مسائل بیان کرنے ہوں تو پھر اس کو جو ہے فصل سے تعبیر کر دیتے ہیں یہ جو کتاب ہے یعنی شرح وقایہ اس کو مصنف رحمت اللہ علی نے کتاب التحارت سے شروع کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے چونکہ یہ جو کتاب ہے یہ فقہ سے متعلق ہے اور فقہ میں بندوں کے احوال و افعال سے بحث ہوتی ہے اور افعال دو قسم کے ہوتے ہیں ایک عبادات یعنی حقوق اللہ اور دوسرے محاملات یعنی حقوق العباد تو مصنف نے حقوق اللہ یعنی عبادات کو ان کی عظمت کی وجہ سے مقدم کیا ہے پہلے ذکری کیا ہے پھر عبادات میں چونکہ نماز کو عبادات میں نماز کو سب سے مقدم رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد ارکان اسلام میں سب سے اہم جو رکن ہے وہ نماز ہے اور طہارت چونکہ نماز کی شرائط میں سب سے اہم شرط ہے اس لئے نماز کے بیان سے پہلے مصنف نے طہارت کا بیان کیا ہے چونکہ شرط شے جو ہوتی ہے وہ شے سے مقدم ہوتی ہے تو اس بنا پر مصنف رحمت اللہ علیہ نے پہلے طہارت کو بیان کیا اتفاہ بلفز الواحد مع کسرہ الطہارات لانا الاصلہ ان المصدر لا يثنى ولا يجمع لكونها اسم جنس يشمل جميع انواعها وافرادها فلا حاجة الى لفظ الجمعی قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسدوا وجوهكم الآیہ افتتح الكتاب بهذه بهذه الآیت تیمنا ولئن الدلیل اصل والحکم فرعه والاصل مقدم على الفرع بالرتبت اتفاقیا ہے مسنف وقایان لفظ طہارت کو واحد لانے پر مع کسرت الطہارات باقی کے بہت سے اخصام کے باوجود کیونکہ اصل یہ ہے کہ مزدر نہ تسنیہ ہوتا ہے اور نہ جمع ہوتا ہے مزدر کے اسم جنس ہونے کی وجہ سے یشمل جميع انواعها وافرادها جو اس کے تمام انواع افراد کو شامل ہے فلا حاجة الى لفظ الجمعی لہذا کوئی ضرورت نہیں جمع کا سیغہ استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسدوا وجوهكم اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو یہاں پر یہ بھی چیز ہے کہ تمہارا وضو نہ ہو تو تم اپنے چہروں کو دھلو اور پھر آخر تک آیت ہے اپنے ہاتھوں کو دھلو کوہنیوں تک اپنے سروں کا مساح کرو وغیرہ وغیرہ مصنف نے اس آیت سے کتاب کو شروع کیا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے افتدحل کتاب بحید ہیل اعیہ مصنف نے اس کتاب کو اس آیت سے شروع کیا ہے تیمناً برکت حاصل کرنے کے لیے اور اس لیے کہ دلیل اصل ہے اور اس لیے کہ دلیل اصل ہے اور حکم اس کی فرا ہے اور اصل مقدم ہوتا ہے فرا پر اور رتبے کے اعتبار سے اکتفا بلفز الواحد یہاں سے مصنف رحمت اللہ علی نے در حقیقت ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اعتراض یہ ہے کہ پاکی کی بہت ساری اقسام ہیں جیسے بدن کی پاکی ہے کپڑوں کی پاکی ہے ایسے ہی طہارت سغرا طہارت کبرا تو پاکی کی مختلف اقسام جو ہیں وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ مصنف کو طہارت جمع کا سغرا استعمال کرنا چاہیے تھا نہ کہ واحد کا طہارت ان جیسے کہ استعمال کر لیا ہے جیسے صاحب ہدایہ نے لفظ طہارت جمع کا سغرا استعمال کیا ہے تو شارع نے اس کا مختصر سا جواب دے دیا کہ لفظ طہارت یہ مصدر ہے اور مصدر میں اصل یہ ہے کہ وہ تصنیہ اور جمع نہیں ہوتا بلکہ مصدر جو ہوتا ہے وہ اس میں جن سے ہوتا ہے جو اپنی تمام انواع اقسام کو شامل ہوتا ہے اس لئے جمع کا لفظ لانے کی یہاں پر کوئی ضرورت اور حاجت نہیں تھی بلکہ مفرد سے ہی وہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مصدر کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک دلالت اور الماہیت تو دلالت اور الماہیت کے اتوار سے مصدر کا تصنیہ اور جمع نہیں آتا ہے دوسری حیثیت مصدر کی ہوتی ہے دلالت اور تعدد اس اعتبار سے مصدر کو تصنیہ اور جمع لاسکتے ہیں جیسا کہ صاحبِ ہدایہ جو ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے مصدر دلالت اور الماہیت کے لحاظ سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے تصنیہ اور جمع کا استعمال نہیں فرمایا ہے آلاللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے فَغْسِلُوا وُجُو حَكُمْ وَعِدِيكُمْ مصدر المرافق یہ والی آیت غزوہِ بنی مستلق کے موقع پر نازل ہوئی ہے جو پانچویں ہجری میں پیش آیا تھا فرائضِ وُجُو غُسْل کی مشروعیت ایسے ہی تیمم کا صراحتاً حکم جو ہے اسی آیت کے ذریعے سے دیا گیا ہے اگرچہ وُجُو اور غُسْل میں نماز کے وقت سے ہی وُجُو اور جو غُسْل تھے یہ نماز کے وقت سے ہی شروع تھے لیکن صراحتاً یہ جو حکم ہے قرآن میں سب سے پہلے وہ اسی آیت کے اندر جو ہے وہ وارد ہوا ہے بہرحال افتتحل کتاب مصنف رحمت اللہ علیہ نے شاعرے نے جو عبارت ذکر کی ہے یہ بھی ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اعتراض یہ ہے کہ مصنف کے کتاب التحارت کہنے سے معلوم ہوا تھا کہ یہاں پاکی سے متعلق مسائل کا بیان ہوگا اور مصنف رحمت اللہ علیہ نے مسائل تو بیان نہیں کیے مسائل کو بیان کرنے کے بجائے دلائل کا ذکر شروع کر دیا ہے حالانکہ مسائل جو ہے کتاب التحارت سے لو فتہ لگ رہا تھا کہ مسائل کا بیان ہوگا پھر یہ دلیل کو ذکر کی ہے حالانکہ دیگر کتابوں کے اندر بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پہلے مسئلہ بیان ہوتا ہے اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس کی دلیل دی جاتی ہے تو شعر رحمت اللہ علیہ نے اس کے دو جواب یہاں پر دیئے ہیں پہلا جواب تو یہ دیا کہ مسنف نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے تاکہ برکت کا حصول ہو جائے اور آیت میں لفظوں سے بھی تیمون یعنی برکت کا حصول ہوتا ہے اور مانا سے بھی ہوتا ہے تو مسنف نے معنوی غسل جو ہے وہ مراد لیا ہے اور وہ گناہوں کے نجاست اور مین کچھ ایل سے پاک اور صاف ہونا ہے اس آیت عبارت سے مسنف رحمت اللہ علیہ نے آیت کو ذکر کر دیا دوسری وجہ آیت کے ذریعے سے کتاب التحارت کو شروع کرنے کی یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے آنے والے مسائل اور احکام کی دلیل ہے اور دلیل اصل ہوتی ہے اور حکم جو ہوتا ہے وہ اس کی فرہ ہوتا ہے اور اصل فرہ پر مرتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے تو اس لیے مسنف رحمت اللہ علیہ نے پہنے آیت مبارکہ ذکر کر دی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر مسئل